ایک دشکر ملکی ویڈی پرامن ملک میں قتل ہو گئی اکیس اگست دو ہزار سکنہ کی شام وہ سولہ سالہ پاکستانی لڑکی ہیوسٹن ائرپورٹ پر اتری اسے سب سے پہلے جوتے اتارنے کا حکم ملا ہیر کورٹ، موزے، ہیر کلپ، رنگ، موبائل فون، گلاسز، ہینڈ بیک وغیرہ یہ سب ایک میکانکی ریک میں رکھوا کر اس سامان سمیت اسے سکیننگ مشین سے گزارا گیا اس کے فنگر پرنٹس اور آئی لینڈز آن لائن سیف کر کے ملکی سیکیورٹی اتاروں کی دسترس میں دے دیئے گئے پھر اسے بتایا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ملک سے نکل کر امن کی بستی میں آ گئی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا محضر، پلسکون اور محفوظ ترین ملک ہے یہ امریکہ ہے، پوری دنیا کا محافظ کراچی کے علاقے گلچن اقبال کی رہائشی سبی کا شیخ نے چار اوگست دو ہزار ستنہ کو ایک امریکی سٹیڈی پروگرام میں سیلیکٹ ہونے کی خبر سنی تمہارے خوشی کے اپنی دو چھوٹی بہنوں کے سن پورے کمرے میں اچھننے لگی مقابلے کے اس امتحان میں پاکستان گھر سے تقریباً چھ ہزار دلوانے سالیا تھا جس میں سے صرف پچتر دلوانی انتحان پاس کر سکے تھی ان طالب علموں میں سبی کا شیخ کا نام شامل تھا یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے پچتر بہترین، ذہین، ٹیلنٹی اور ایکسٹرا آرڈینری بچے ہوں گے اسی طرح سبی کا بھی ایک ہونہار اور محطی طالبہ تھی یہ سٹیڈی پروگرام تقریباً دوہزار تین سے امریکی محکمہ خارجہ اور بیورو آف ایڈوکیشن اینڈ کلچرل افیر کے ذریعہ تمام کیلیڈی لوگر یونٹ ایکسٹینج اینڈ سٹیڈی سکورشپ پروگرام کے رام سے چلایا جا رہا ہے جس کا مقصد دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان ذہنی ہم آنگی پیدا کرنا اور ذہین افراد سے فائدہ اٹھانا ہے دس مہینے کے اس پروگرام کو مکمل کر کے سبی کا شیخ کو نو جون دوہزار اٹھرہ کو واپس پاکستان آنا تھا اٹھارہ مائی دوہزار اٹھارہ کو دنیا کے محفوظ ترین ملک کی ایک بڑی ریاستٹ ٹیکس آف کے شہر ہیوسٹن کے سانٹفے ہائی سکول میں دمتری پارگوٹس نامی شخص کی اندہ دھن فائرنگ سے دس سے زائد افراد زخمی ایک استاد اور نو طالب علم موقع پر حلاق ہو گئے بدقسمتی سے ان نو حلاق ہونے والے طالب علموں میں سبی کا شیخ بھی شامل تھی جس کی موت کی خبر نے پورے پاکستان میں کوہرام بربا کر دیا امریکہ کے ایک بہت بڑے میڈیا گروپ نیوز ویک نے آج سال قبل اپنی شہ سرخیوں میں پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک کرا دیا تھا دہشتگردی سے پاک امریکہ نے دہشتگردی کے اس باقیے کو ذہنی مریض کی جنونی حرکت سے جوڑ دیا حالکہ یہ امریکی گن کلچر نجانے کتنے معصوموں کی جان لے چکا ہے سبی کا شیخ کی موت سے دنیا نے امریکہ کا ملک ترین چہرہ دیکھا سبی کا کی موت نے لا تعداد امریکیوں کو ذہنوں میں پلتے ہوئے ایک نظریے کو بدل کر رکھ دیا سبی کا کی موت نے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کو وہ اہنک پینا دی جس اہنک سے امریکی پاکستان کو دیکھتے ہیں معاملہ اولٹ ہو چکا ہے حالات نہیں کروٹ لیتے محسوس ہو رہی ہیں اتوار کی صبح ہیوسٹر کی مسجد میں سبی کا شیخ کی نواز جنازات آتی گئی تھی جس میں ایک ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی اس موقع پر جیسن کوکورن نامی ایک امریکی خاتون جو سبی کا کی پڑوسن تھی نے بتایا کہ سبی کا کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے محبت ہوئی ہم نے پاکستانی ثقافت کو سمجھا سبی کا سے مل کر ہمارے دل سے پاکستانیوں کے حوالے سے برے خطشات رد ہوئے سبی کا محبت کرنے والی خوش اخلاق اور قابل بچی تھی ہمارے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی سبی کا تو وہ پاکستان اور امریکہ کو قریب لانے کے لیے سفیر بن کر خدمات پیش کرنے کی خواہش منتی مگر افسوس اسی امریکہ نے اس کی جان لے دی دنیا کا باپ بننے کا خواہم ہماری بچی سبی کا شیخ کو تحفظ فرام نہ کر سکا سبی کا شیخ کے بے رحمانہ قتل نے نام نحاد پر امن اور ٹالرنگ معاشرے کی قلعی کھول دی ہے نو جون 2018 کو جی پی جاپی سبی کا شیخ کی بجائے اس کی میت ٹیکسوس سے ترکیش ائر لائن کے ذریعے براستہ تنبول اللہ صبح کراچی پہنچا دی گئی تھی اپنی بچی کو مسافر ٹرمینل سے روانہ کرنے والا باپ اسے کارگو ٹرمینل سے وسیل کرے گا ایسا اس نے خواب میں بھی نیتی توچا تھا پھر سبی کا شیخ کی نماز جنازہ بہت 23 ماہ صبح نو بجے حکیم سعید گراؤن گلشن اقبال بیت المکرم نے ادا کر دی گئی پرم ملک سے خطناک ملک میں لوگتے وقت اس نے سانس رہی نہ دھرکن ایسا کیا تھا کہ اس کا ملک سترہ سال تک اس کے لئے جنت بنا رہا مگر محفوظ ترین ملک نے چند مہینوں میں اس کی سانسیں روکنی کیا اب نظام شمسی کا کوئی سیارہ سبی کا شیخ کے نام سے منظور کیا جائے گا اسے نوبل پرائز ملے گا شمین و بیت چنائے سبی کا شیخ پر کب فلم بنا رہی ہیں پاکستان میں پاکستانی طلبہ پر حملہ دہشتگردی تھی سبی کا شیخ پر امریکہ میں حملہ بھی کیا دہشتگردی کہلائی جائے گی کیا امریکہ بھی ملالہ کی طرح اپنے بچوں کو محفوظی ممالک میں شفٹ کرنے کے بارے میں سوچے گا سبی کا شیخ کی موت کے بعد اس طرح کے بہت سے سوالات سر اٹھا رہی ہیں جو تاریخ کے بہت سے پہلوں بھی پردار چاہتی گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے پیل آئیکن پر کلک کریں آپ کا دیکھنے اور تننے کا بہت شکریہ